بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اپنے شر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاکستان میں سیاست کیا رنگ دکھا رہی ہے یاد کریں میں نے چند دن پہلے آپ نے ایک ویلوگ میں کہا تھا کہ پنجاب میں ارکان اسمبلی کی خرید دو فروہت ارکان اسمبلی کو دمکیاں دینا ارکان اسمبلی کو اجلاس میں حاضر نہ ہونے کے لیے پیسے دینا یہ سارا کام ہو رہا ہے میرے اس بھی لوگ میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی آج باقیدہ سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے بھی اپنی پریس کانفرنس میڈیا ٹاک میں اس بات کا انکشاف کیا میں نے بتایا تھا کہ کچھ ہوتین ارکان اسمبلی اسمبلی کو حریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج اس کا بھی اطراف کر لیا گیا اب پنجاب کی صورتحال اس تنین تنین کمگیر ہو گئی ہے کہ جس کے انتہا کوئی نہیں ہے اس وقت وفاق اور پنجاب میں ایک انتہائی جنگ جاری ہے ہر صورت میں کپتان کی ٹیم کو پنجاب سے آؤٹ کرنے کے لیے ہر صورت میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو ہتم کرنے کیا روکنے کے لیے حکومت اپنے خر خط کرنے کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہے حکومت نے پہلے گونر راج لگانے کے لیے سمری بیجی میں آپ کو تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں اس سمری کو بقیدہ واپس بھی دیا گیا اور صدر پاکستان کی طرف سے واضح طور پر جواب مل گیا کہ یہ گونر راج کسی صورت میں میں اس کی اجازت نہیں دوں گا اسٹیبلشمنٹ ویزن کو کہا گیا وہاں پہ مدھا چلا کہ اس سے نقصان ہوگا اور عالی عدلیہ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اب دو آپشن دو آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو استعمال کرنے کا فائنل فیصلہ ہو گیا ہے ایک وزیر علیہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ سائن ہو چکے ہیں مگر بیک ڈور رابطے کسی اور جگہ سے چاری ہیں بیک ڈور رابطے یہ چاری ہے کہ اگر وزیر علیہ پنجاب کو رات بارہ بجے کے بعد ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے تو اتنا سخت اقدام کے پاس پی ٹی آئی کا ردعمل کیا ہوگا پی ٹی آئی نے گوانر ہاؤس کے باہر پنجاب میں گوانر ہاؤس کے باہر کال دے دی ہے پانچ بجے احتجاج کی پانچ بجے تمام ارکان اسمبلی پی ٹی آئی کے کارٹون سینکرونی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچ رہے ہیں ممکنہ ہے کہ کپتان بھی اس احتجاج سے باقیدہ حطاب کرے ایک برہ مظاہرہ ہونے جا رہا ہے یعنی حالات اس قدر سنجیتہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ گوانر ہاؤس میں باقیدہ رینجر کو بلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ میں خبر دے رہا ہوں گوانر ہاؤس سے کسی وقت میں یہ رینجر کو حق لکھا جا سکتا ہے یا رینجر کو مناصلہ جاری کیا جا سکتا ہے کہ گوانر ہاؤس کی سیکورٹی رینجر کے حوالے کی جا سکتی ہے گوانر پنجاب کی سیکورٹی رینجر کے حوالے کی جا سکتی ہے ممکنہ طور پر کے کہیں پی ٹی آئی کے کارکون احتجاج کے صورت میں گوانر ہاؤس پر حملہ نہ کر دے اور دوسری ایک اور آپ کو بری غبر دے دوں خود مسلم لیگ نون کے گجارہ کین کچھ ایسے لوگ جو فیصلہ کن مراحل میں فیصلے کرنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کل گوانر ہاؤس کے باہر احتجاج ہوتا ہے اور گوانر ہاؤس کے اوپر پتھراؤ یا گوانر ہاؤس کے اندر آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بھر گوانر راج لگانے کے لیے اپنے اس آرٹیکل کو استعمال کرے گا جس کے لیے اسے صدر کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی یعنی یہ اپشن بھی ہوفناک اپشن بھی کسی وقت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کل کے لیے یہ بھی تیاری ہے اگر آج رات کو دینوٹیفائی نہیں کیا جاتا تو پھر دوسرا اپشن یہ ہوگا اور تیسرا اپشن میں پہلے ویلوک میں بتا چکا ہوں وہی عدالت جانے کا یعنی ہر صورت میں تیس دیسمبر کو پنجاب سمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے نون لیک اپنا ہر ہتگنڈا استعمال کرے گی لاہور کے ایک فائف سٹار ہوتل میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میٹنگ میں سن سے تلق رکھنے والے دو وزیر بھی شامل تھے اس میٹنگ میں بی بس پارڈیو اور نون لیک کے اہم ترین افراد بھی شامل تھے اس میٹنگ میں فیصلہ گیا گیا کہ فوری طور پر اگر کسی ارکان اسمبلی کو خریدا جاتا ہے تو اس کی خرید وفروہوت جو ہے وہ اسی ہوتل کے اندر کی جائے اسے رکھنے کا انتظام سندھ میں کیا جائے فوری طور پر ان ارکان کو اسلام آباد شفٹ کیا جائے جہاں ان سے ویڈیو پیان لیا جائے جس میں وہ کہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں وہ پرویز لاہی اور تحریک انصاف کے خلاف ہیں یہ بقیدہ پلاننگ کی جا رہی ہے کچھ لیگ کی رینواؤں کا خیال ہے کہ انتی نوٹیفکائی انتی نوٹیفائی کرنے کے نوٹیفکیشن پر سائن ہو جھ کے ہیں انتظار ہو رہا ہے آج رات بارہ مجھے کا بارہ مجھے کے بعد اگلا دن شروع ہو کسی وقت بھی کچھ بھی کر دیا جائے اگر ایسا ہوا تو پھر مسلم لیگ کاف فوری طور پر عدالتوں کا رکھ کرے گی اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف آپ کو بری غبر دے دوں وہ تیار ہو گئے ہیں عطم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے اور اعتماد کی تحریک کا سامنا کرنے کے لیے یہ اپشن استعمال کرنے کے لیے وہ تیار ہیں وہ بقیدہ دونوں اپشنوں کے لیے تیار ہیں اور قانونی محاصف پر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ ہر محاصف پر لنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور اس کے تیاری میں بقیدہ اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا کھار رہا ہوں جب میں اس ملاک کو ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت بھی یہ میٹنگ جاری ہے ایک اور بری حبر بریکنگ نیوز آپ کو دوں پنجاب اسمبلی کمیدان بھی کل کھارا بن سکتا ہے مسلم لیگ نون کچھ فیصلے کرنے جا رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر زبردستی جایا جائے اور وہاں پر ایک زبردستی اجلاس بلایا جائے لیکن ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آ رہا کچھ ذرائے کہتے ہیں کہ نون لیگ پیوست پارٹی کو کسی طرف سے یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ آپ انتہائی قدم مت اٹھائیں آپ کے انتہائی قدم اٹھارے سے ملک کے حالات بہتر نہیں بلکہ خراب اور بہترین ہو سکتے ہیں اور ملک کے حالات بہترینی کی طرف گئے تو پھر وفا کی حکومت بھی کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے وفا کی حکومت کے خلاف کوئی بڑا ایکشن بھی ہو سکتا ہے سرائے اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ اہم ترین بیٹک میں اہم ترین فیصلے ہو چکے ہیں ایک دفعہ پھر چودری پرویزلائی کو آفر کی گئی ہے مگر چودری پرویزلائی نے پھر آفر کو ٹھکڑا دیا ہے کپتان کی ٹیم بنتہائی طریقے سے کام کر رہی ہے کہاں کس کو کال گئی کون کس کو کال کلا رہا ہے کون کس کے حلاف کس طرح جا رہا ہے کپتان نے تمام ریکارڈ کا ٹھاک کر لیا ہے کل بڑا اہم دن ہے کل کے دن میں پنجاب کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ ہو جائے گا بلکہ ماں آپ کو یہ خبر دیتا چلو کہ اب اہم ترین فیصلوں کا وقت شروع ہو گیا ہے اور ان اہم ترین فیصلوں میں صرف پنجاب کا نہیں بلکہ کچھ اور بھی بڑے اہم ترین فیصلے بیق وقت ہونے جا رہے ہیں بڑے فیصلے کیا ہیں اس کے لیے انتظار کیجئے گا میرے اگلے ویلوگ کا آپ کو دوں گا ایک بڑی خبر جو کسی کے پاس نہیں ہوگی جازت دیجئے اللہ حافظ